سلام علیکم لکے 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 چار سو چالیس وولٹ چھوڑنے سے تیرے جب چار سو چالیس وولٹ کے لگتے ہیں نا تو ایسی منموس شکل بن جاتی ہے اس کا اس کے صرف اور صرف جو ذمہ دار ہے نا وہ ہے کیمرج اسسمنٹ انٹرنیشنل ایگزیمنیشن والے لوگ اللہ کی قسم جینا حرام کرتی ہے پہلے تاریخ پہ تاریخ 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 پہ تاریخ 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 پہ تاریخ دیے جا رہے تھے اب جب سٹیٹمنٹ اپنی دی ہے اکتیس مارس کو ابھی بھی سیونت اپریل کی ڈیٹ دی ہے مگر جو سٹیٹمنٹ یہ بھائی کون سے کہکڑے کے نشے کر کے دی ہے کیا دماغ خراب ہو گیا تھا سٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ میٹم کا جو ہے نا ایکسیم کا ریزلٹ دیکھیں گے کورس پر دیکھیں گے موک کا ریزلٹ دیکھیں گے اب ہے بھائی ایس کا ریزلٹ دیکھیں گے کیا کیا کر رہے ہو اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ میرا جو میٹم میں ریزلٹ آئے گا بھائ آپ اتنے بڑے حتاریں ہیں کوئی backup plan ہوتا ہے کوئی contingency plan ہوتا ہے مگر آپ کے پاس تو نہیں ہوگا اب آپ کو سمجھانے کیلئے میں نے سوچا کہ استاد تین چیتوں تین examples کی مدد سے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں ایک logical ہے دو illogical ہے فالتو کی لمبی مگر آپ کو وہی سمجھیں گے کیونکہ آپ کا دماغ اس سے match کرے گا ابھی آپ چیک کیجئے گا پہلی example یہ جو logical ہے وہ یہ ہے کہ بھائی میرا last year mock میں آئے تھا دی ڈی یو صحیح ہے mock میں میرا یہ ریزلٹ آئے تھا CIE میں میرا result جو U تھا وہ B بن گیا جو D تھا وہ B بن گیا اور جو اگلا والا D تھا وہ جا کے C بن گیا اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ جو mock میں آئے گا بھائی CIE میں آئے گا بھائی CIE پڑھ کے دیتا ہوں mock تو ایسی تفریوں میں جا کے دے کے آ جاتا ہوں مجھے کیا پتا تھا کہ بھائی یہ outbreak ہو جائے گا میں تو تیارین تھا دوسری بات اب illogical اب cricket ہوتی ہے نا cricket اب میں تو cricket کا بہت بڑا فین ہوں تو اب میں آپ کو cricket کے ground میں سمجھاتا ہوں کہ کیا ideology ہوتی ہے اب اگر میں پہلی betting کر رہا ہوں نا اور میں نے پندرہ اور میں سو رن بنائے ہیں اور باریس ہو جاتی ہے کیونکہ باریس بھی بتا کے تھوڑی ہوتی ہے کہ بھائی میں ہونے والی ہوں تیار ہو جاؤ تو اگر باریس ہو جاتی ہے تو میرا جو اگر سو رن کا سکور ہے اور میں اچھ 15 اوپرس بھی ریڈیو سو جاتا ہے نا تو میرا سو رن کا سکور 110-112 پہ چلا جائے گا کیونکہ مجھے advantage دیا جائے گا اس چیز کا کیونکہ ایک unforeseen event ہوئے نا مجھے تو نہیں پتا تھا تو جب وہاں پہ 112 جا سکتا ہے تو میرا grade اوپر کیوں نہیں جائے گا بھائی مجھے یہ بتاؤ نا یار اس کے بعد جو تیسری logical بات ہے فالتو بھی لمبی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کو یہ دو باتیں سمجھ میں نہیں آئی نا تو یہ بات آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی آپ بھی کبھی بچے تھے آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا یار میرے اچھے grades ہیں ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہمارا بھی دل ہے ہم دیکھتے ایسے ہیں مگر ایسے نہیں ہیں ہم لوگ ہم لوگ بڑے بڑے ابھی کمزور بولنے والتا ہے بڑے کمزور لوگ ہیں مگر کمزور نہیں ہیں مگر یار grades دے دو یار دے دو یار مطلب grades دے دو نا یار آپ کچھ بھی نہیں مانگ رہے grades مانگ رہے ہیں پہلے میری ایکس نے میرے دل اور جذبات کے ساتھ کھیلا آپ لوگ کھیل رہے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ تھوڑا سا ہوش بغیرہ کے نا خون لیں یار آپ لے لیں یار آپ لے لیں please please I am requesting